نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک اور دو بجے کے بلڈنگ کی شروعات اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ بھارتی بھائیو سینہ نے ہوا میں ایک نئی کامیابی حاصل کی ہے آج بھارتی بھائیو سینہ کے ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ میں ہوا میں اڑان بھرتے ہوئے ہی ایدھن بھرا گیا یعنی ہوا میں ہی ایک ہوای جہاز سے دوسرے ہوای جہاز میں پیٹرول بھرا گیا شمتہ کے آنے سے بھارتی بھائیو سینہ کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے آبات حالت میں ہوای جہاز ایدھن بھرائی کے لیے اب لینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ اپنے آپ میں ایک نئی تقنیق یہ ایک ایسی تقنیق ہے حالکہ جس کو ویسن کنٹریز کئی سالوں سے اپنا رہی ہیں لیکن ہوا میں بھرا گیا دس منٹ میں ایک ٹرانسپورٹ بیمان میں ایدھن منجیت ہمارے ساتھ ہے منجیت پوری خبر بتائیں دیکھ نشان اس سے پہلے جو لڑا کو بیمان ہے سکھوئی اور دوسرے ان کی ریفیولنگ ہوتی تھی ہوای اڑان کے دوران ہوا میں کس طرح سے ان کو ریفیول کیا جا سکتا تھا یہ پہلی بار ہوا جب جو ٹرانسپورٹ ایر کارفٹ ہیں جو بڑے ایر کارفٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو ارلی واننگ ایر سسٹم جن میں لگے ہوئے ہیں جو لمبی دوری کے لیے کام کرتے ہیں اس میں یہ انہر بننے کا کام ہوا ہے ایک بڑی سفلتہ کیونکہ ہوا کے دوران بڑے ٹرانسپورٹ ایر کارفٹ میں جس طرح سے ریفیولنگ کی گئی ہوا اس فلائٹ کے دوران اور قریب نس منٹ کی یہ فلائٹ تھی دوران جو ٹرانسپورٹ ایر کارفٹ ہے اس کو ریفیول کیا گیا منجید ایک اور چیز میں جاننا جاؤں گا یہ جو تقنیق ہے یہ صرف یہی تک سیمت رہے گیا اور بیمانوں پر بھی اپنائی جائے گی نشان ایر فورس لگاتار اپنے جو الگ طرح کی بیمان ہے اس سے پہلے سکھوئی پر یہ تقنیق اپنائی گئی اور باقی جو لڑا کو بیمان ہیں آنے والے دنوں میں لڑا کو بیمان ہیں جو آنے والے دنوں میں جس کی دو سکوارڈن بھارتے وائسینہ میں تینات ہونی ہیں اس پر یہ تقنیق استعمال کی جائے گی اور وائسینہ لگاتار کوشش کر دے کہ بدلتے موقعوں کے حساب سے اپنی تیاری کی جائے چاہے جو لڑا کو بیمان ہیں جو بڑے بیمان ہیں اور لمبی دوری کے بیمان خاص طور سے ائر بون انلی وارننگ سسٹم جن میں اے ویکس وغیب ہیں شکریہ زیان کرنے کے لئے اپنے جیت بہت شکریہ زیان کرنے کے لئے لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی